کی جانب چونکہ اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک اہم ہم کہہ سکتے ہیں اتحادی حکومت کی سپورٹ کرتی ہے حکومت کو ان کا جو ایک ان کا جو ایک موقف ہے وہ واضح نہیں ہے کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ جو انٹرنیٹ سلوڈاؤن ہے اس حوالے سے مطمئن ہے دیکھئے پہلی بار تو یہ ہے کہ میرے پاس ابھی پارٹی کا موقف تو ہے نہیں پارٹی کا موقف تو پارٹی قیادت یا سہی شکری جنرل جہاں وہ دے سکتے ہیں یا تمہاری جو انفرمیشن سیٹی ہیں میں آپ کو ذات ہی رائے پیپلز پارٹی کا کارکن ہونے کے طرف دے سکتا ہوں کہ کسی صورت میری جماعت ایسی کسی چیز پر قدگن نہیں لگنے دیتی دینا چاہے گی کہ لگنے دے گی جو لوگوں کے نقصان میں ہو اس سے سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے یہ بات درست ہے بہتک ہے اور یہ بھی ہے کہ پاکستان میں ماضی میں بھی کچھ سروسیز کو سلو کیا گیا لیکن اس میں انٹرنیٹ سروسیز سلو نہیں ہوئی تھی وہ ٹیلی فون سلو ہوتے ہیں یا بندشکی جاتی ہے مثلا محرم میں یا مقصود کچھ دن ہوتے ہیں جہاں اتجاج کے دن ہوتے ہیں تو کچھ ایریاز کے اندر اس سروس کو روت کر دیا جاتا ہے لیکن لینڈ لائن جو سروس ہے وہ جاری رہتی ہے وہ بند نہیں ہوتی اس وقت جو صورتحال ہے بلا شبہ سب کے لیے پریشان خکن ہے جن لوگوں کا انٹرنیشنل کلائنٹیج ہے اور انٹرنیشنل کلائنٹ بڑا سنسٹیب ہوتا ہے اگر اس کو یہاں سے انٹرنیشنل سروس نہیں ملے گی تو وہ کہیں اور چلا جائے گا یہ بات تو درست ہے ان کی اور ان کا نقصان ہو رہا ہے حکومت کو چاہیے اور آئندہ بھی چاہیے آپ جب switch کر رہے ہوتے مثلا اگر فرض کرو آپ مجھ سے پوچھے کہ کیا فلٹر لگنے چاہیے تو میں اس کا مخالف نہیں ہوں ہاں اس لیے کہ دنیا بھر میں وہ ممالک جنہوں نے یہ ٹیکنالوجیز اداد کی ہے یا جو ہم سے زیادہ انسانی حقوق کے اور انسانی آزادیوں کے خواہاں ہیں اور جہاں پریکٹس ہے وہاں پر بھی اس فلٹرز موجود ہیں اس لیے کہ اس کو لا محدود نہیں کیا جا سکتے ہیں مگر اس وقت جو سیچویشن ہے اس کے اندر کمر زمان کائرہ صاحب جو ایک سینئر سوال یہ ہے کہ اس کو سوچوور کرنے میں ٹیکنالوجی کے سوچوور میں یا کسی نئی چیز کے انسٹالیشن میں یہ سسٹم اپسولوٹ سموتھ اندر نہ بھی ہو تو میکسیمم لیول پہ یہ سموتھ ٹرانزیشن ہونی چاہیے تاکہ بزنس سے ہٹ نہ ہو ہٹ ہوئے ہیں لیکن یہ یاد رکھئے کہ سمندر کے اندر جو انٹرنیٹ کیبل بچی ہوئی ہے فائبر آپٹک کی وہ کئی دفعہ پچھلے کئی سالوں میں چار چار پانچ دفعہ وہ ڈیمیج ہوئی ہے جس سے انٹرنیٹ سروسیز سلو ہوئی چار چار پانچ پانچ دن پھر اس کا جا کے پارٹ پلوکیٹ ہوا کیونکہ وہ سمندر کی تیمی ہوتی ہے تو اس کو ٹھیک کیا گیا یہ ذرا لمبا ہوا ہے اور اب سروسیز بحال ہونا یا شاید ہو گئی ہیں ہو رہی ہیں لیکن میں بالکل اس وقت میں سروس پروائیڈرز کے ساتھ ہوں لیکن ان کا نقصان ہوا ہے گورنمنٹ کو اس پہ بہت احتیاط کی ضرورت تھی اور کرنی چاہیے ایک بزارش اور بھی کرتا چلو آپ کے اس پروگرام میں ہی جی کہ اس وقت ملک میں جب انٹرنیٹ سروسیز بلکل ٹھیک تھیں جو ہمارے ٹیلی فون فراہم کرنے والی کمپنیاں ہیں ٹیلی فون کے کنیکشن دیئے ہوئے ہیں وہ بہت بڑا ظلم ہے لوگوں کے ساتھ ایک آپ کا بھی ایکسپیرینس ہوگا سارے دنیا کا ایکسپیرینس ہے ایک فون کال کرتے ہیں دوسری منٹ میں وہ کٹ جاتی ہے پھر دوسری کال آتی ہے کبھی آواز بلار ہو جاتی ہے کبھی آواز بیٹھ جاتی ہے چلے وہ تو ایک اور ایشو ہے نہیں اور ایشو نہیں ہے اس کے ساتھ لیکھ رہے ہیں وہ بھی تو پروائیڈر ہے سروس پروائیڈر ہے انہوں کے بھی کنیکشن زیادہ دے رکھے ہیں اور کنیکٹیوٹی اتنی ہے نہیں چلے مگر جو آپ نے اہم بات کی ہے کمرزمان کائرہ صاحب آپ نے یہ کہا ہے کہ میں سروس پروائیڈر کے ساتھ ہوں